شارع دستور پر کشمیر ریلی کے اختتام پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے شرکہ سے خطاب کیا اور کشمیر کی صورتحال کا فلسطین کی صورتحال کے ساتھ تقابلی جائزہ بھی لیا ہندوستان کے اکابرین نے وعدے کیے کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا ہمارے ساتھ شملہ ماہدہ کیا گیا جس کے اندر یہ کہا کہ بائی لیٹرل دو طرفہ مذاکرات کریں گے اور وہ شملہ ماہدہ 1973 کا اور آج تک ہندوستان نے کبھی کشمیر پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا جب بھی ملٹری لیٹرل فورمز پر یہ بات اٹھائی گئی تو ہندوستان نے ہیلے بہانے کیے کہ یہ تو بائی لیٹرل بات ہے ہمارا ماہدہ ہے کہ ہم آپس میں بات چیت کریں گے مجھے بات چیت کرنے کو تیار نہیں انہوں نے پچھلے دنوں کئی سال سے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ وہاں کی ڈیموگریفی کو کیسے بدلا جائے انہوں نے اسرائیل سے سیکھا ہے کہ جو مغربی کنارے کے اندر ویسٹ بینک کے اندر جس طرح سے وہ ڈیموگریفی بدل رہے ہیں جس طرح سے وہ آباد کر رہے ہیں وہاں کے لوگ جو وہاں نہیں تھے اور فلسطینیوں کو نکال رہے ہیں انہوں نے اسرائیل سے وہ سیکھا ہے اسرائیل سے ظلم کرنے کی ٹیکنالوجیز لی ہے پیلٹ گنز کا استعمال اسرائیل سے لیا ہے اور جب یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوئے تھے تو میں بار بار یہ کہتا تھا کہ ہندوستان کسی اور خطے میں اس کو استعمال نہیں کرے گا اور اس نے ثابت کیا کہ صرف کشمیری مسلمانوں کے خلاف اس نے پیلٹ گنز کے استعمال کیا یوم استحصال کشمیر پر اسلامباد کی شارعہ دستور پر نکالی جانے والی ریلی میں حکومت اور آپوزیشن کے نمائندوں نے شرکت کی آل پارڈی زوریت کانفرنس کے نمائندوں نے شرکت کی عام پاکستانیوں نے شرکت کی اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پانچ اگست دوزار انیس کو پھارت نے کرفیو اور لاگ ڈاؤن کے ذریعے مقبوضہ جمعہ کشمیر پر جو ناجائز قبضہ کیا تھا پاکستانی قوموں سے تسلیم نہیں کرتی اور اس وقت تک کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہے گی جب تک وہ آزادی کی منزل حاصل نہیں کرتے